ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ نتن یاؤ کی اسیسینیشن اٹیمٹ کی گئی ہے نتن یاؤ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کی اٹیمٹ کی گئی ہے بہت بڑا دھماکہ ہوا جس میں نتن یاؤ بچ نکلا یہ بہت بڑا ہے اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ اٹیمٹ جو ہے وہ ایران کی جانب سے مبینہ طور پر کی گئی ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا کہ سید مصابی کو شہید کیا گیا اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا بدلہ آج یہ لینے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ اہم ترین جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے یہ آپ کے ساتھ شیر کریں گے کہ کس طرح سے انگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ناظرین ریڈ سی سے بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے ریڈ سی سے بڑی خبر یہ ہے کہ دو جہازوں کو نشانہ بنایا گیا دو اور جہازوں کو یمن نے تباہ کر دیا اور وہ تباہ کیوں کیا ہے کیونکہ امریکہ نے آپریشن پروسپیرٹی گارڈین شروع کر دیا ہے یہ سب سے بڑی خبریں آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں امریکہ نے آپریشن پروسپیرٹی گارڈین شروع کر دیا ہے جس کے بعد جمن نے دو جہازوں کو نشانہ بنایا ہے تو اس مقید ریڈ سی کی صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور ایران اب اس سے بڑا کیا پلان کرنے والا ہے اسرائیلی ایجنٹس کو کس طرح پگڑ کر مارنے والا ہے یہ اب اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ ایران کی جانب سے بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ ناظرین سعودی عرب سے بھی خبر سامنے آگئی ہے جو بہائنڈ دا چینلز باتیں چل رہی تھی کہ سعودی عرب اس اتحاد کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ بھی آج بالکل کلیریٹی ہو گئی ہے تو وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ان سے بہت روکیسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ناظرین سب سے پہلے آپ کو ریڈ سی میں لیے چلتے ہیں جنگ جو ہے وہ شتت اختیار کر گئی ہے جنگ اب واپس موننے کا نام نہیں لے رہی بلکہ جنگ آگے سے آگے بڑھتی چلی جارہی ہے ایک چیز تو تہہ ہو چکی ہے دنیا بھر کے ایکسپارٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایک ملک کی جنگ نہیں رہی یہ گھزہ کی جنگ نہیں رہی اس کو ہم ریجنل وار اٹ لیسٹ کہہ سکتے ہیں یہ دنیا بھر کے ایکسپارٹ کا تیسی ہمیں آپ کے سامن رکھ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک علاقائی جنگ چھڑ چکی ہے اور کچھ چیز کو عالمی جنگ اس طرح سے بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھائی غزہ میں جو کچھ ہو رہے اس سے جو امپلیکیشنز ہیں وہ تو ساری دنیا میں آ رہے ہیں جو کچھ جمن میں ریڈ سی میں ہو رہے ہیں اس کے امپلیکیشنز تو ساری دنیا میں آ رہے ہیں اس کے اثرات آگئے آنے والے دنیاوں میں پوری دنیا پر آئیں گے تو عالمی ایک طرح سے یہ جنگ آج کے دور کی ایک عالمی تو ہو گئی نا کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورے عالم پر آ رہا ہے پوری دنیا پر اس کا امپیکٹ آ رہا ہے تو یہ اتنی بڑی جنگ بن چکی ہے لیکن یہ علاقائی جنگ تو لازمی بن چکی ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ ریڈ سی سے بہت بڑی خبر سامنے آئے دو دن کوئی وہاں پر حملہ نہیں ہوا اور کسی جہاز کے تباہ ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن آج یہ پھر وہاں سے بڑی خبر آ گیا ہے اور ناظرین ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ریڈ سی سے گزرتے ہوئے یہ ہدایدہ جو پورٹ ہے اس کے 45 ناٹیکل مائلز کے قریب دو جہازوں کو نشانہ بنایا گیا اور ڈرونز کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے اور یہ دو جہاز جہاز وہ تباہ ہو گیا ہے اب آپ سوچیں گے کہ بھائی دو دن میں کوئی حملہ نہیں ہوا اور اب یہ کون سے جہاز ہیں کہ جب سارے جہازوں نے اپنا رستہ موڑ لیا تو پھر یہ دوبارہ کون سے جہاز گزر رہے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی جہاز تو جہاز سے گزر نہیں رہے پھر یہ کہہ کا نشانہ اور یہ کہہ کا نیا حملہ تو ناظرین بات یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اپریشن پرسپریٹی گارڈین شروع کر دیا ہے اور اس میں اس کا پہلا فیز ہے آپ کو پتا ہے کہ تھا تو اس کا سارا ٹوٹ گیا تو اس نے یہ اعلان کیا کہ وہ جو خود ہے وہ نگرانی کرتے ہوئے جو شپس ہیں ان کو یہاں سے گزرے گا اور اس کے لیے مائرسک جو دنیا کی دوسری بڑی کمپنی ہے اس نے بھی اعلان کیا کہ ٹھیک ہے اگر امریکہ میں گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ اسکارٹ کرتے ہوئے ہماری حفاظت کرتے ہوئے ہمیں ریڈ سی سے گزرے گا تو ٹھیک ہے ہم دوبارہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم ریڈ سی سے گزریں گے ٹھیک ہے جی یہ کل جناب اعلان ہو گیا اور امریکہ نے یہاں اسکارٹ کرتے ہوئے آپ پہلے تصویر دیکھ لیجئے کہ مائرسک کا یہ شپ ہے جس کو اسکارٹ کرتے ہوئے امریکی نیوی لے کر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب انہوں نے دوبارہ سے یہ مومنٹ شروع کی ہے خاص طور پر جو مائرسک کہنا انہوں نے دوبارہ سے مومنٹ شروع کی ہے امریکہ کی سرپرستی میں کیونکہ امریکہ نے کہا کہ ہم آپریشن لانچ کر رہے ہیں اور یہ اس کا پہلا فیض ہے کہ ہم اسکارٹ کرتے ہوئے جہازوں کو یہاں سے گزاریں گے اور اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو دین اس کو رسپونڈ کیا جائے گا تو اسی آپریشن کے تحت یہ جہاز یہاں سے گزر رہے تھے اور دین ان پر یمن نے حملہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے جواب میں امریکہ نے کیا حملہ یہ تو مزاگ بنا دیا نا امریکہ نے اپنے آپ کو پہلے اس نے جناب اتحاد بنایا وہ اتحاد ٹوٹ گیا سپین جیسے ملک نے کہا کہ تم نے ہمارا نام رکھا ہی کیوں ہم سے پوچھے بغیر ہمارا نام کیوں رکھا تو یہ بہت بڑی بیستی تھی امریکہ کی اچھا پھر آپ دیکھئے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم اکیلے یہاں سے گزاریں گے پھر اس نے یہ اپریشن شروع کیا اور اس پر یمن نے پھر ان کو تباہ کر دیا یعنی یہ کتنے بڑے مزاک اور انسلٹ کی بات ہے کہ امریکہ مائرس کو کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی جہاز گزرواتے ہیں ہم آپ کو اپنی سرپرستے میں لے کر جائیں گے اور جناب جو ہی وہ وہاں سے گزارنے لگتے ہیں اور جمن ان کو تباہ کر دیتا ہے تو اس طرح امریکی سیکیورٹی پر یہ سب سے بڑا سوال اٹھا ہوا ہے اور اب ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کون جائے گا امریکہ کے ساتھ یعنی آپ نے تو یہ گارنٹی کی تھی کہ ہم جناب بائی فاظر تمہیں یہاں سے گزاریں گے تو اب یہ سارے جہاز یہ ساری کمپنیز جائے یہ امریکہ کی اس پر جائیں گی یا امریکہ کی اس بات کو مانیں گی کہ ہاں بھئی امریکہ میں یہاں سے گزروا سکتا ہے یہ جو ان کا نیا پلانٹ تھا وہ بھی اب ایک فیل ہو گیا اب آپریشن پروسپریٹی گارڈین کیا ہے اب اس کا کیا وقت کیا رہ گئی ہے پہلے سارا اتحاد تو ٹوٹ چکا ہے اکیلا بہرین ہے بہرین کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے یعنی وہ ملک جس کی سیکیورٹی خود امریکہ سنبھال رہا ہے اس نے امریکہ کو کیا یہاں سے مدد فرام کرنی ہے یعنی بہرین کی سیکیورٹی امریکہ سنبھالتا ہے وہاں پر اس کی بیسز ہیں وہاں پر فیفت فلیٹ ہے ٹھیک ہے نا وہ پانچ بار بیٹا جس کو کہتے ہیں یہ ایک فورس ہے وہاں ساری فرشن گلف کی فاظت کرنے کے لیے جس کا ہیڈکوائٹر بہرین میں ہے تو بہرین کی فاظت تو امریکہ کر رہا ہے تو بہرین امریکہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے چوٹا سا وہ ایک ملک ہے اس کی اپنی کوئی ایسی گھوکت نہیں ہے آرمی کے لحاظ سے ملٹری کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں تو وہ پیچھے اس اتحاد میں رہ گیا اس نے امریکہ کی کیا مدد کرنی ہے اور امریکہ خود فنے کا مانکہ اب اس نے کوشش کی جی نہیں ہم گزاریں گے ہم یہ آپریشن شروع کر رہے ہیں تو یہ جناب اس کا پہلا نتیجہ نکل آئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس میں انٹرسنگ چیز ایک اور یہ بھی ہے کہ جو برطانوی نیوی ہے وہ اس میں بالکل انٹرون نہیں کر رہی ہے یہ ایکسپرٹ گئے رہے ہیں کہ بڑا دلچسپ پہل ہوئے کہ برطانوی نیوی اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کر رہے حالانکہ برطانوی نیوی جو بھی انسیڈنٹ ہوتا اس کو ریپورٹ ضرور کرتی ہے اس کی جو خبر ہے وہ بھی برطانوی نیوی نے ریپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ انسیڈنٹ یہاں پر ہوا ہے صحیح ہے تو برطانوی نیوی کہا ہے وہ کیوں اس کے تو سارے وارشپس ریڈ سی میں موجود ہیں then وہ اس میں انٹرون کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ امریکہ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی اور جبکہ اس نے یہ اعلان بھی نہیں کیا کہ وہ اتحاد سے نکل رہی ہے یعنی جو دس ملکوں کا اتحاد بنائے اس میں سے برطانیہ نے تو یہ آناؤنس نہیں کیا کہ وہ نکل رہے ہیں تو then پھر وہ اس میں امریکہ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں اور برطانیہ اور جورپ کو آپ الگ الگ رکھئے یہ جو برطانیہ کا بریکزٹ ہوا ہے جورپ سے نکلے تو اس کے بعد امریکہ اور جورپ کا الگ سے پھڑا چلا ہوا ہے کیونکہ امریکہ نے ایک آکس کے نام سے ایک نیا اتحاد بنایا ہے جس میں اسریلیا برطانیہ اور امریکہ شامل ہے یہ انہوں نے الگ سے ایک سٹریٹلیکل اتحاد بنانے کوشش کی اور اس پر جورپ میں پھڑا کھڑا ہو گیا کہ اچھا اب تم جو ہے وہ مل کر الگ سے اتحاد بناو گئے تو اس پر بڑی کشمکس چل رہی ہے اس وقت بڑی ریزنڈمنٹ ہے اگر آپ یورپ کی سیاست کو دیکھیں جو امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں وہ بہت ہی ناسک موڑ پر اس وقت آگئے ہیں پچھلے اسی سالوں میں سب سے زیادہ خراب سطح پر آگئے ہیں اور یہ جو اٹلی فرانس سپین انہوں نے پول بیک کیا نا تو اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی کہ اسی سال وہ امریکہ کے اتحادی رہے ہیں اور امریکہ ان کا سب سے بڑا سرپرس تو اور ایک دام سے وہ کہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ہی نہیں تو یہ اس کے پیچھے بیسیکلی بیک دی دور جو ہے وہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں جو ان کا آل ریڈی پھڑا چل رہا ہے پھر وہ یمن سے کوئی پنگا نہیں لینا چاہتے ہیں وہ کہنا ہے کہ پہلے ہماری جو معیشت ہے وہ تباہ ہو رہی ہے پہلے ہم یکرین کی جنگ جیل رہے ہیں اب ہم یمن سے نیا پنگا لے کر بیٹھ جائے اور امریکہ کا جس کا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یکرین کی جنگ چڑھی وہاں کے لوگوں کا برین واش کیا اور آج پیچھڑ گیا آج وہ امریکہ نے اندار دینے سے انکار کر دیا یکرین کو اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں صدارت میں آ گیا تو میں تو بلکل ملب یکرین کسی کھاتے میں نہیں آئے گا ہمارے پولیسی کے ہم نے بلکل کسی قسم کی یکرین کی مدد نہیں کرنی ہے تو یہ تو امریکہ ہے تو وہ یورپ کو اب سمجھ آئی ہے اسی سالوں کے بعد اتنی انہوں نے جنگیں لڑ لی افغانستان کی راہ کی شام کی بے شمار انہوں نے جنگیں لڑ کے اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ امریکہ جو ہے یہ ہمیں پھسا دیتا ہے وہاں پر ہم سے جنگ شروع کروا دیتا ہے دن پھر پیچھے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھنا کہ امریکہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے وہ ہزاروں میں دنیا کے کونے پر بیٹھا ہوا ہے وہاں تک تو ایک مزائل بھی نہیں پہنچ رہا تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے تو یہ بات اب یورپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یمن سے ہم کہہ کا پنگا لیں کہہ کا جھگڑے ہم یمن سے جب ہماری ایکانومی پہلے سے تباہ ہو رہی ہے تو مزید ایکانومی بھی تباہ کروائیں یکرین کی جنگ پہلے بھی جہلی جا رہی ہے اب یہاں یمن سے ایک جنگ جھیل کر بیٹھ جائیں اور دوسرا پھر اس میں اکیلا یمن نہیں ہے اس کے پیچھے پورا عالم اسلام کھڑا ہوا ہے اس کے جو اربوں لوگ ہیں وہ کھڑے ہوا ہیں یہ اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ خالی یمن نہیں ہے یمن کے پیچھے اربوں مسلمان کھڑے ہوا ہیں تو اس چیز کا یورپ کو بہت اہم احساس ہے کہ اگر ہم اس وقت اسرائیل کے ساتھ جاتے ہیں اس وقت امریکہ کے ساتھ جاتے ہیں ان کے ساتھ بگڑ جائیں گے تو اس لیے بڑی عام اور سمجھداری کے ساتھ یورپ نے اپنا پلو یہاں سے صاف کیا ہے لیکن امریکہ کے ساتھ کیا اور یہ ہے دنیا کے ایکسپرٹ یہ حران ہے کہ یہ امریکہ کی پولیسی کو ہو کیا گیا ہے اب یہ اکیلا وہاں پر جناب چلا گیا اور یہ کروا لیا ہے اب یہ تو سیدھے سیدھے انسلٹ ہو گئی نا کہ پھر آپ کا کہہ کا اعتبار رہ گیا اب آپ کی کیا کریٹی بیٹی پیچھے جو ہے وہ رہ گئی ہے صحیح ہے مثال کے طور پر اب آپ کہیں گے کہ شاید میں چیز ہوگا اگزیجریٹ کر رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے انہی کے سب سے بڑے ایکسپرٹ کا اور وہ ایکسپرٹ جنہوں نے جو سٹیٹیجیس تھے سب سے بڑے امریکہ کے جنہوں نے اراک اور قویت کی وار میں امریکہ کے لیے یہ سٹیٹیجی بنائی تھی کہ ہمیں انٹروین کرنا چاہیے اس جنگ میں ہمیں انٹروین کرنا چاہیے یہ وہ سٹیٹیجیس ہیں اور وہ آج کیا کر رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ گریٹ ڈائلاما میں ہے یعنی بہت بڑی مشکل میں پھسا ہوا اور وہ کیا مشکل ہے یہ آپ دیکھیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا پھسا ہوا ہے کہ اگر وہ حملہ کرتا ہے تو بھی اس کے لیے مسئلہ ہے کہ امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اینڈ گیم اس کے حق میں نہیں جائے گی وہ جنگ جو ہے وہ جیت نہیں سکتا اور اگر حملہ نہیں کرتا تو پھر باقی جو سارے ہیں وہ تگڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے امریکہ کی کمزوری کھل کر سامنے آئے جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیتھل میزائل بنا لو اسلحہ تیار کر لو جندو تیار کر لو اور امریکہ کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتا تو اس لیے امریکہ یہ جو ہم بار بار آپ کے سامنے کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ایک ایک ایکشن کرے تو بھی پھسے ہیں بی ایکشن کرے تو بھی پھسے ہیں ہر معاملے بھی پھسے ہوئے اب میں آپ کے سامنے یمن کے ڈیفینس منسٹر کا بیان رکھتا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے تیار ہیں تو یہ یمن کے ڈیفینس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اگر امریکہ آتا ہے یا پھر کوئی اور بھی کوئی بھی طاقت آتی ہے تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں ہمارے جنگ جو پوری طرح سے تیار ہیں اور ہمارے پاس وہ میزائل ہیں جو ہر رینج تک پہنچ کر ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو اس وقت ریڈ سی کی صورتحال یہ ہے کہ مومنٹ وہاں پر بند ہے جو امریکہ نے ایک ٹرائی کی تھی کہ وہاں سے جہازوں کو گزارنے کی وہ ٹرائی دوبارہ سے ناکام ہو گئی اور آپ وہاں سے صرف جہاز وہ گزر رہے ہیں جو ریشیا کے ہیں چائنا کے ہیں یا پھر ایشیا کے ہیں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں کیونکہ انڈیا یا کوئی بھی ایشیا کنٹری ہو اس کا یمن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ سارے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن یورپ کے امریکہ کے اسرائیل کے یہ سارے جہاز وہاں سے نہیں گزر پا رہے ہیں جو ریڈ سی پوری طرح سے یمن کے کنٹرول میں ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نتن یاؤ کے خلاف جو اسیسینیشن ایٹیمٹ کی گئی ہے جو نتن یاؤ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس کی اہم ترین تفصیلات سامنے آ چکی ہیں نظرین کل اسرائیل نے ایرانی جو اہم ترین کمانڈر ہیں ان کو شہید کیا اور اسرائیل کو پتا تھا کہ اس کا رییکشن بہت بڑا ایران کی جانب سے آنا ہے اور یہ تو ایک سیدھی سیدھی جنگ ہے یہ جنگ چھیڑنے کے مطرح دفع ہے کہ آپ ایران کے سب سے بڑے کمانڈر کو شہید کر رہے ہیں تو اس کا پہلا رییکشن جو کل سامنے آیا وہ یہ تھا کہ سائبر اٹیک کیا گیا اسرائیل پر سب سے بڑا سائبر اٹیک کیا گیا اور پورے اسرائیل کے ایٹی پرسنٹ اسرائیل کی جو لائٹ ہے وہ چلی گئے تو وہ جو پہلا ریسپانس تھا ایران کی جانب سے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ یہ جو سائبر اٹیک ہوا ہے یہ ایران سے ہوا ہے اب انہوں نے یہ جو اگلا حملہ کیا ہے یہ ان کی اسیسینیشن ایٹیمٹ کا ہے اب یہ خود ٹائمز آف اسرائیل آپ دیکھئے جس میں وہ کنفرم کر رہا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا ہے ایک اسیسینیشن کی اٹیمٹ ہوئی ہے اور ہوئی کس طرح سے ہے ایک کار میں برودی مواد جو ہے وہ رکھا گیا تھا اور یہ غالبا جو پی ایم کا آفس ہے اس کے قریب آ کر یہ دھماکہ ہوا ہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکی لیکن ٹائمز آف اسرائیل اور باقی میڈیا آپ رپورٹ کرنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ نتنیہو کو مارنے کے لیے اسیسینیشن اٹیمٹ تھی جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی تو اگر آج وہ اتنے قریب پہنچ گیا ہیں تو کل یہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ اب اسرائیل کے لیے ہے جو انہوں نے غلطی کر دی ہے ایران پر ڈیریکٹ پنگا لے کر اور ایران کے لیے جواز دے کر کہ وہ اس جنگ میں سیدھا سیدھا آ جائیں مثال کے طور پر ابھی آپ اسرائیل کا بیان دیکھئے کہ ایران جو ہے وہ کتنے بڑے حملے کے تیاری کر رہے ہیں ایران اب کہاں کہاں سے اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے پہلے آپ بیان دیکھئے یہ ان کے ملٹری کرنل کہہ رہے ہیں جو حاضر سرویس ہیں ایران کو رسپونڈ دا اسیسینیشن آف مساوی وید ہیوی فائر فرام سیریا اور دا سی اینڈ ایون ہام ہائی رینکنگ افیشلز ابرارڈ اب یہ بڑی اہم ترین باتیں انہوں نے کیا ہے کہ یہ تین طرفہ حملے ہمارے خلاف ہو سکتے ایک تو شام اور لبنان سے ہوگا جس پر اسرائیل کی جو آرمی ہے وہ ہائی الیرٹ پر ہے کہ کسی بھی وقت شام اور لبنان سے یہ حملہ ہو سکتا ہے جہاں پر چار ملکوں کے جنگ جو آلریڈی پہنچ چکے ہیں اور کسی بھی وقت وہاں سے بڑا حملہ ہو سکتا ہے دوسرا سمندر سے بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے یہ خود اسرائیل مان رہا ہے ایک سمندر سے ان پر بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اب یہ سمندر سے کہاں پر حملہ ہوگا ایک جو ارابینسی ہے یہاں پر اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنائے گا جو پچھلا ایک جہاز انہوں نے انڈین کوس کے ساتھ تباہ کیا تھا اس کا الزام بھی ایران پر آیا تھا کہ یہ ایران نے ان کے ڈرونز ہیں شہیر ڈرون اس نے آ کر اٹیک کیا ہے دوسرا جو سمندر سے حملہ ہوگا وہ جو میڈیٹرینینسی ہے وہاں سے حملہ کیا جائے گا اور حزباللہ کے طرح حملہ کیا جائے گا اور یہ خود اسرائیل کہہ رہا ہے تو وہ اسرائیل کے لئے بہت بڑا نمسان ہوگا جب وہاں پر چیزوں کی کمی ہو گئی ہے خوراک کی کمی ہو گئی ہے ایکانومی ان کی تباہ ہو رہی ہے پہلے ان کی سپلائے لائنگ متاثر ہو چکے یہ تو اگر یہ سمندر سے نئے حملے ایران کی جانب سے شروع ہو جاتے ہیں تو دین پھر اسرائیل سروائیو کس طرح سے کرے گا اور تیسری جو سب سے امپورٹن بات انہیں نے کہی ہے کہ ہمارے جو ایجنٹس ہیں جو ابراد میں ہیں ان کو بھی ایران نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ تو اسرائیل خود مان رہا ہے نا کہ ایران کی اتنی capacity ہے اتنی capability ان کی ہے کہ وہ ان کے ایجنٹس کو پوری دنیا میں نشانہ بنا سکتے ہیں اور اس میں عام بات یہ ہے کہ ایران کو کیسے بتا کہ ان کے ایجنٹس کہاں کہاں پر ہیں ان کی ڈیٹیل ایران کے پاس کیسے آئیں تو وہ جو security server مضامتی تحریک نے چڑھایا تھے سات اکتوبر کو جن میں ان کے سارے ایجنٹس کا ڈیٹا ہے تو اب اسرائیل کو خدشہ یہ ہے کہ وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ایران کے پاس جا سکتا ہے and then ایران جو تمام ایجنٹس ہیں پوری دنیا میں اسرائیل کے ان کو نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ اب خود وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے پھر ناظرین نیتن جاؤ کی اپنی ایک اندر جنگ چلی ہوئی ہے یعنی جو کبینہ کے ساتھ اس کی بغاوت ہے وہ اس وقت پیر پہ پہنچی ہوئی ہے اور خاص طور پر جو defense minister ہے اس کے ساتھ معاملات نیتن جاؤ کی اچھے نہیں ہیں بہت زیادہ ان کا جھگڑا ہوا ہوا ہے اور آپ یہ صرف ایک ہیڈلائن دیکھیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں یہ اب دیکھئے times of israel اس کو report کر رہا ہے کہ نیتن جاؤ نے جو defense minister ہے اور مساد کے چیف ہیں ان کی one on one meeting پر پبندی لگا دیا اب دیکھئے کہ ایک ایسی جنگ جس میں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے survival کی جنگ ہے یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو اس region میں ہم نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے نا پھر ہمارا خاتمہ ہے یہاں سے بہشہ بہشہ کے لیے اس کی کبینہ میں اتنے بڑے اختلافات ہیں کہ defense minister کو مساد چیف کے ساتھ one on one meeting سے روک دیا گیا تو اس لیے ان کا میڈیا یہ بھی report کر لے کہ ہماری کبینہ نہیں یہ سرکس ہے اور یہ ایک ایسی کبینہ جس کے پاس کچھ clear goal ہی نہیں ہے وہ یہ جنگ کیسے جیت سکتی ہے اور add the end ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں مذاکرات کے ذریعے جو اپنے قیدی ہیں ان کو واپس لانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس اتنے زیادہ معاملات خراب ہو چکے ہیں یعنی میڈیا کا پریشر الگ سے اور کبینہ میں اتنی بڑی بغاوت ہو چکے ہیں اور یہ one on one meeting سے اس نے انکار کیوں کیا یعنی ان پر پپندی کیوں لگائی اس کو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی وقت میرا تختہ اُلڑ سکتی ہے کیونکہ جو تمام military establishment ہے اسرائیل کی وہ نتن یاو کو قصور بار سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہمارا security labs ہوا ہے جو ہماس اتنی طاقتور ہوئی ہے اس کا سارا ذمہ دار نتن یاو ہے ٹھیک ہے نا تو وہ سارے اس کو قصور بار سمجھتے ہیں public بھی اب نتن یاو کو قصور بار سمجھتی ہے اب دیکھیں نا کہ وہاں پر بڑے بڑے ہنگامیں شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے مظاہریں شروع ہو گئے ہیں انہوں نے جو ان کے war cabinet ہے ان کا جو office ہے اس کے بار دھرنا کیا ہوا ہے آرمی چیف کے office کے بار ان کا دھرنا اور بھی بہت سارے حساس جو جگہیں ہیں وہاں پر ان کے دھرنے شروع ہیں تو اب نتن یاو کو یہ لگتا ہے وہ اتنا نازک position میں ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ کبھی بھی میرا تختہ الٹا جا سکتا ہے اور امریکہ کے حوالے سے بھی اس کو بڑا یہ خطرہ ہے کہ امریکہ بھی کسی بھی وقت اس کو ٹیشو پیپر کی طرح جہاں وہ پھینک سکتا ہے کیونکہ امریکہ بھی نتن یاو سے خوش نہیں ہے تو اب اس لئے اس نے یہ ساری چالے چلی ہوئی ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ نتن یاو کتنا ٹائم تک وہ سروائی کرتا ہے اب آپ کو آخر میں سعودی عرب کے حوالے سے ناظرین اپ ڈیٹ کرتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آگئی ہے ناظرین ایک تو یہ ہے کہ امریکہ بار بار سعودی عرب کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس اتحاد کیسا بنے کیونکہ سعودی عرب کے بغیر یہ اتحاد کامیاب نہیں ہو سکتا اگر آپ پچھلے اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنی بھی جنگیں میڈلیس میں ہوئی ہیں اور جو کہ امریکہ نے کی ہیں امریکہ یہاں پر آیا ہے ہارا ہے یہ جیتا ہے وہ لیکن چیز ہے لیکن وہ ساری سعودی عرب کو ساتھ ملا کر ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یو اے بہرین کوئیت ان سب کو ساتھ ملا کر اس نے جنگیں کی ہیں تو اب یہ بات تو واضح تھی کہ اگر سعودی عرب جیسی جو کہ ریجنل پاور ہے جو کہ میڈلیس کی سب سے ایک بڑی پاور ہے اگر اس کو ساتھ نہیں ملایا جاتا تو یہ جیت نہیں سکتا امریکہ یہاں سے تو اس لیے اس نے پہلے بھرپور کوشش کی لیکن سعودی عرب نہیں مانا دین اس نے اتحاد اناؤنس کر دیا لیکن اس کے بعد بھی انڈر دی ٹیبل وہ سعودی عرب کو مناتا رہا کوشش کرتا رہا ان کو کنوینس کرنے کی اور ایک یہ بھی خبر چلوائی کہ نو ایسے ملک ہمارے ساتھ شامل ہیں جو سیکرٹلی انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اور اس میں ساری امکلیاں جو ہیں وہ سعودی عرب کی طرف اٹھیں کہ اس کا ملک سعودی عرب ہو سکتا ہے جس نے خفیہ طور پر امریکہ کے ساتھ جا کر اتحاد کر لیا ہو لیکن اب یہ کٹیگوری کے لیے یہ خبر سامنے آ چکی ہے اور آج ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب نے انکار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم کسی اتحاد کیسا نہیں بننے والے اور یہ متوقع بھی یہی تھا کہ ماضی تو ماضی رہ گیا آج سعودی عرب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس حالت میں امریکی اتحاد کا حصہ بن سکتا ہے اس کی دو تین بڑی وجہات ہیں ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ تو ہے پبلک کا ریاکشن یعنی سعودی عرب کی اندر بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سرویس سامنے آیا ہے اس میں ناظرین یہ پتا چلا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو سعودی عوام ہے وہ چاہتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تمام عربوں کو ہر طرح کے جو تعلقات ہیں ایکنومک پولیٹیکل ہر طرح کے جو تعلقات ہیں وہ ختم کر دینے چاہیے اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ میں جو فاتح ہے وہ مزامتی تحریک آئے گی فلسطین اس میں فاتح ہوگا اور اسرائیل ختم ہو جائے گا تو سعودی عرب کے اندر سے پبلک کا ریاکشن پھر پورے آدمی اسلام میں جو پبلک کا ریاکشن ہے وہ سعودی عرب افورڈ نہیں کر سکتا اگر وہ اس صورتحال میں امریکہ کا حصہ بنتا ہے گو کہ اس اتحاد میں اسرائیل نہیں تھا لیکن پھر بھی دنیا کو تو پتا ہے سارے عمام کو تو پتا ہے کہ بھئی یہ اسرائیل کو بچانے کے لیے اتحاد بن رہا ہے تو ایک پبلک کا پریشر تھا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنت سکتا تھا دوسری ایک بڑی وجہ تھی یمن کہ یمن کے ساتھ انہوں نے نو سال جنگ لڑی ہے اور بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے اور یمن سے وہ جنگ نہیں جی سکے تو اب ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ بھئی اتنی مشکلوں کے بعد نو سال کی جنگ لڑنے کے بعد جس میں ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا ٹھیک ہے نا کچھ حاصل نہیں ہوا یمن کی جنگ سے اب بڑی مشکلوں کے ساتھ وہاں پر جنگ بندی ہوئی ہے تو اگر ہم یہ دوبارہ یمن کے خلاف جنگ چھیل لیتے ہیں تو پہلے اگر ہم کچھ نہیں کر سکے نو سال تو اب ہم کیا حاصل کر لیں گے پھر یہ ہے کہ یمن ماضی سے آج بہت زیادہ طاقتور ہے آج اس کے بس میزائل ہیں جو راکٹس ہیں جو اس کے لکھ و جنگ جو ہیں وہ بہت بڑی تباہی سعودی عرب کے لیے لے کر آ سکتے ہیں اور انہوں نے پہلے بھی وارن کیا ہے کہ ہم ڈیریکٹلی جو سعودی عرب اور یو ای کے تیل کے کوئیں ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے ان کی جو سپلائی لائن ہے اس کو نشانہ بنائیں گے پر ریڈ سی سے جو ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو نشانہ بنائیں گے تو یہ سعودی عرب کے لیے بہت بڑا مسئلہ پڑ جانا تھا پولٹیکلی بھی سوشلی بھی اور اکنومیکلی بھی تو ان تینوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب نے پول بیک کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں تو یوں اب آپ دیکھیں نا کہ امریکہ پوری طرح سے فس گیا اسرائیل پوری طرح سے ٹریپ ہو گیا کیونکہ یورپ تو ان کا ساتھ چھوڑ گیا ہے امریکہ اکیلا کتنا کچھ کر سکتا ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا جو یہاں سے انہوں نے جہاز گزارنے کی کوشش کی ہے اور ان کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور جیسا کہ ان کے ایکسپرڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دونوں آپچنز میں فسا ہوا ہے نہ اب حملہ کر پا رہا ہے اور نہ ہی پیچھے ہڑ پا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح امریکہ اور اسرائیل دونوں اب ایک ایسے دلدل میں فس ہو کی ہیں کہ جس کا ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو یہ تازہ ترین اور اہم ترین حقائب جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ نے رائے ضرور اگاہ کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے اجازی اللہ